دوستو دنیا کے ہر ملک کی فاضد کرنے کے لئے اس میں ملٹری فوسز موجود ہوتی ہیں آرمی ایک ایسا آدارہ ہے جس کی ورہ سے کوئی بھی ملک دشمنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے زیادہ تر موالکہ ڈیفینس سٹم بہت ہی مضبوط ہوتا ہے لیکن آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے کمزور ترین ملٹری فوسز کے بارے میں بتائیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلے ویڈیو چرو کرتے ہیں نمبر ایٹ لیکزنبرگ دوستو لیکزنبرگ ایک چھوٹا سا یورپین ملک ہے جو کہ بیلجیم جرمنی اور فرانس کے بلکل درمیان میں واقع ہے لیکزنبرگ ایک بہت ہی کبصورت ملک ہے جو کہ نیشنل پارک فوریز اور موسلی ریور سے گرا ہوا ہے لیکن چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود بھی اس کی اپنی عام فوسز ہیں جن میں ائر فورس اور لینڈ آرمی شامل ہیں سمندر سے کنیکٹ نہ ہونے کے وجہ سے اس کے پاس نیول فورس نہیں ہے اس ملک کی ملٹری میں ٹوٹل چار سو چوتا سولجر ہیں اور ان میں سے بھی چبون سولجر تو صرف موسیشن ہیں جن کو تبلہ بجانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور اگر ان تبلہ بجانے والے فوجیوں کو نکال دیا جائے تو باقی تقریباً تین سو ساٹھ فوجی بچتے ہیں جن انہیں مل کر چھے لاک چھبی ہزار لوگوں کی فاضیت کرنی ہے مور اوور اس کی ائر فورس کے پاس دو ہلیکیپٹر ہیں اور لینڈ آرمی کے پاس چان بولٹ پروف گارڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور دوستو اگر بیسیکلی ان پر کوئی حملہ کر دے تو ان کے پاس منت ترلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا نمبر سیون پر آتا ہے مناکو دوستو مناکو ایک یورپین ملک ہے جو کہ میڈیٹیرین سی کے جنوب میں واقع ہے یہ ملک دنیا کے دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے مناکو کے عبادی صرف 38,300 لوگوں پر مشتمل ہے موروور یہ دنیا کے سب سے امیر ترم مالک میں سے بھی ایک ہے کیونکہ اس ملک کے 32% لوگ ملینئر ہیں لیکن اس کے بارکس مناکو کی آرمی ٹوٹلی یوزلس ہے مناکو میں کوئی خاص ملٹری ڈپارٹ پر نہیں ہے بیلگیس یورپی ملک میں صرف دو ملٹری یونٹ ہیں مناکو کی آرمی میں ٹوٹل 260 سولجر ہیں جن میں سے بھی آدھے پریزیڈنٹ کی فازت کرتے ہیں اور آدھے ملک میں لا ان اوڈر بنانے کا کام کرتے ہیں مناکو میڈری گارڈ کی فائر پاور بلکل زیرو ہے اور دنیا کے جتنے بھی سولجر ہوتے ہیں ان کی یونی فارمز ایک روپ بناتی ہیں اور ان کو دیکھ کر عزت کرنے کا بھی دل کرتا ہے جبکہ مناکو کے سولجر فوجی کام اور کارٹون زیادہ لگتے ہیں باہر کے دشمن تو دور کی بات ہے ان کے اپنے ملک کے لوگ بھی انہیں سیریس نہیں لیں گے نمبر 6 پر آتا ہے موریشیس دوستو موریشیس ایک آئر لینڈ نیشن ہے جو کہ ایسٹ افریقہ میں واقع ہے یہ ملک اپنے کبصورت بیچیز کی ورہ سے بہت ہی فیمس ہے عرصہ لاکھوں لوگ اس ملک میں وزیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں موریشیس کی عبادی 1.2 ملین لوگوں پر مشتمل ہے اس ملک کی اکانمی ایسٹ افریقہ میں سب سے مضبوط ہے اس ملک کو برطانیہ سے آزادی 1968 میں ملی تھی رانگی کی بات تو یہ ہے کہ 1968 سے اس ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آرمی سے زیادہ پولیس پر ہوتی ہے موریشیس پیرا ملٹری میں ٹوٹل 1400 سولجر ہیں اس کی ائر فوس میں چھے نارمل ہیلیکیپٹر اور تین پیٹرول پلینز ہیں جبکہ نیوی کے پاس صرف 15 بوٹس ہیں جن پر بھی کوئی ویپن نہیں ہوتا مور آور اس ملک کی لینڈ آرمی کے پاس چار راکٹ لانچر اور ریٹرلی ویپنز ہیں یقین کرنا تو مشکل ہے پاس یہ ملک دشمنوں سے تو دور جنگلی جنوروں سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اینیوی موریشیس آتھارٹی کے مطابق کیونکہ ان کے ملک کے چاروں طرف سمندر ہیں اور ان کے قریب کوئی بھی دوسرا ملک نہیں اس لیے انہیں کسی بھی طرح کا خطرہ نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی سیڈرانگ آرمی کی ضرورت ہے نمبر فائب پر آتا ہے بوٹان دوستو کنگڈام آف بوٹان ایک ساؤتیسٹ ایشن کنٹری ہے یہ ملک اپنے لا اور مونٹ ریڈیشنل کے لیے بہت ہی مشہور ہے اور بوٹان جگرافی لحاظ سے بھی بہت ہی کبصورت ملک ہے یہ چاروں طرف سے پاڑوں سے گرا ہوا ہے اور اس پر گلوبل آرمی رینکنگ کے لحاظ سے بوٹان سب سے بیکیسٹ آرمیز میں سے ایک ہے ایشیا میں کوئی بھی ایسا دوسرا ملک نہیں جس کی آرمی بوٹان سے کمزور ہو وہ اس لیے کہ اس ملک کے 38,000 مربع کلومیٹر کے ایریا کو سکیور کرنے کے لیے بوٹان آرمی میں صرف 7,000 فوجی ہیں اور ان کی ایرفوس میں کوئی بھی فائٹر پلین نہیں ہے بلکہ صرف دو ہلیکیپٹر ہیں اس کے علاوہ اس کی نیبل فورسز ہے ہی نہیں اور لینڈ آرمی کے پاس نہ ہی کوئی ٹینک ہیں اور نہ ہی اٹرلی ویپنز اور راکٹ لانچر اس کے پاس صرف 27 آرمر وحیقل ہیں جو کہ بولٹ پروف ہیں ویسے تو بوٹان کی عبادی 7,5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کنٹری کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نمبر چار پر آتا ہے سومالیا دوستوں آپ نے کام از کام ایک دفعہ سومالیا کا نام ضرور سنا ہوگا یہ ایک افریقین ملک ہے جو کہ ایک جولائی 1960 کو ازاد ہوا تھا سومالیا کی عبادی ڈیڑھ کروٹ سے زیادہ ہے اس ملک کا ٹوٹل رکبہ 37,000 سکوئر مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود سومالیا آرمی میں صرف 20,000 ایکٹیف فوجی ہیں اونیسلی سومالیا پائلٹس اس کی آرمی سے زیادہ خطرناک ہیں اینوی ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ افریقہ کا ایسا ملک ہے جس کی کاؤس لائن سب سے لمبی ہے اور اتنا بڑا سمندری علاقہ ہونے کے باوجود 2012 تاک ان کے پاس نیول فورس ہی نہیں تھی مگر پھر 2012 میں UAE نے ان کی مداد کی اور پھر سومالیا ملٹری نے نیوی کا آگاز کیا سرپرائزنگلی سومالیا ائر فورس میں نہ تو کوئی فائٹر پلین ہے اور نہ ہی کوئی اٹیک الگیپٹر مور آور لینڈ آرمی میں ان کے پاس 10 ٹینک 10 راکٹ لانچر اور 30 آٹرلی ویپن ہے ریلی اگر دیکھا جائے تو دشمن سومالیا کی آرمی سے زیادہ اس کے سمندری لٹیرہوں سے ڈرتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے پینومہ دوستو ریپبلک آف پینومہ سینٹرل امریکن کنٹری ہے سمندری لحاظ سے یہ ملک دنیا میں بہت ہی امپورٹن رکھتا ہے کیونکہ پینومہ کنال ایتلینٹی کوئین کو پیسیو کلوئین سے ملاتی ہے اور یہ ایک زبردہ سیپنگ روڈ ہے اس ملک کی آبادے چار میلین لوگوں پر مشتمل ہے اس کے باوجود بھی اس کی آرمی حد سے زیادہ ویک ہے یہاں ملٹری پرسنل میں ٹوٹل 10 ہزار سولجرز ہیں اور تمام سولجر کاسٹ ائر اور لینڈ تینوں کی فازت کرتے ہیں پینومہ ائر فوس میں 23 ہلیکیپٹر ہیں اور گیارہ ٹرانسپورٹ پلین ہیں اس کے پاس کوئی اٹیک ہلیکیپٹر یا پھر فائٹر پلین نہیں ہے مور آور اس کی لینڈ آرمی میں نہ تو کوئی ٹینک ہے اور نہ ہی کوئی اٹیک فہیکل بیلکین کے پاس صرف 65 بولٹ پروف گاڑیاں ہیں اگر نیوی کی بات کریں تو اتنی پورٹ ان سی پورٹ ہونے کے باوجود ان کے پاس چند پیٹرول بورسی ہیں جن میں کسی طرح کے ویپن تاک نہیں ہے نمبر ٹو پر آتا ہے بوسنیا اینڈھرزی گینہ دوست اس ملک کا نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دو مالک ہوں لیکن یہ ایک ہی ملک ہے جو کہ سو تیس ایورو میں واقع ہے بوسنیا کو 1992 میں ازادی ملی لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس ملک کے پاس 2005 سے پہلے پراپر ملٹری تاک نہیں تھی پر ایک دسمبر 2004 میں یہاں نہ ہونے سے کسی ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بوسنیا کی ٹوٹل عبادی 3.3 ملین ہے اور اس کی آرمی میں ٹوٹل 10500 ایکٹیف سولجر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی حالات خراب ہونے کی صورت میں یہ اپنے ملک کے اندرونی حالات بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے دوستو بوسنیا گلوبل آرمی رینکنگ میں 133 نمبر پر آتا ہے اس کے پاس نیول فوس نہیں ہے جب کیر فوس میں اس کے پاس 19 نارمل ہلیکیپٹر ہیں اور جبکہ اس کے پاس ایک بھی فائٹر پلین یا پھر اٹیک ہلیکیپٹر نہیں ہے اس کے علاوہ لینڈ آرمی میں 24 اٹرلی ویپن ٹینگز اور 143 راکٹ لانچر ہیں ایون اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی اپنی آرمی سے انسیٹیسفائیڈ ہیں ان کے مطابق فوج ہر سال 165 ملین ڈالر 10,000 فوجیوں کے اوپر لگا دیتی ہے اور ریزلٹ پھر بھی 0 آتا ہے دوستو نمبر 1 پر آتا ہے نارت میزیڈونیا ریپبلک آف نارت میزیڈونیا ایک جوٹا سا ملک ہے جو کہ یورپی کانٹیننٹ میں آتا ہے اس ملک کو حال میں 1991 میں آزادی ملی ہے میزیڈونیا کی آبادی 2.1 ملین ہے جبکہ گلوبل ملٹری رینکنگ میں یہ ملک 127 نمبر پر آتا ہے اس ملک کی آرمی اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتی مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے یہ لا آف آرڈر بھی قائم نہیں کر سکتی اس ملک کے پاس لینڈ اور ائر فورس تو ہیں لیکن ان کی نیوی نہیں ہے اور اگر کسی بھی ملک نے ان پر اٹیک کر دیا تو اپنے ملک کی فاضت کرنے کے لیے ان کی پاس صرف چار ہلیکیپٹر 31 ٹینک 44 اٹیک وہیکل اور 24 راکٹ لانچری ہیں ان تمام فائر پاور سے انہوں نے 25,000 سکوئر کلومیٹر کی فاضت کرنی ہے جو کہ در حقیقت ایمپوسیبل ہے ویسے تو نیزی ڈونیاس ایک خوبصورت ترین کنٹری ہے لیکن ان کی ملٹری فورس کسی کام کی نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آٹھ دنیا کے سب سے بھی گیسٹ آرمیز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پساندائی ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل آپ ٹو ڈیڈ فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر لیں تو ملتاک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ